شروع اللہ کے نام سے جس کی زمینوں اور آسمانوں پر بات چاہت ہے اور جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے زلط دیتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہسٹ رزوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جمعے والے دن میرا جو وی لاغ ہوتا ہے وہ بین الاقوامی خبروں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں ہم پاکستان کو بھی ڈیسکس کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم میرے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں فیصل بھائی برسل سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم فیصل بھائی کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام اور آپ کے تمام سامین اور ناظرین کی خدمت میں بھی السلام علیکم الحمدللہ بہت خیریہ سے ہوں آپ سب کی دعائیں شکریہ الحمدللہ اچھا پیصل بھائی مشرق کے وسطہ اس وقت میرا حال ہے بین الاقوامی خبروں میں ایک پڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے جہاں پر ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک مارکہ آرائی ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بھی کوئی نہیں کوئی ٹینچن چل رہی ہے کیونکہ امریکہ جو ہے اب شاید اسرائیل کے مطابق اس طرح اس کو سپورٹ نہیں کر رہا پچھلے پندرہ دن سے اور کچھ نرازگی کا اظہار بھی کی ہے نتیجہ ہونے سلسلے میں اور اس کے علاوہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ جو لبنان میں ترکی کے جنگجو جہاد آ چکے ہیں اس کے پر بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے پھر کچھ اہم واقعات پیش آ رہے ہیں کچھ اہم سمٹس ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو آپ کی توجہ ایک اور سلسلے پر کرواتا ہوں کہ پاسدارن انقراب کے کمانڈر ہیں جنرل اسماعیل کانی خبروں کے مطابق ان کو نظر بند کر دیا گیا ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں جو امریکہ نے جان لیوہ حملہ کیا تھا حزباللہ کے حسن نصر اللہ کے پر اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل سلمانی کے قتل کے بعد دو ہزار بیس میں جنرل اسماعیل کانی کو جو ہے وہ پاسدارن انقراب کا جنرل بنایا تھا کمانڈر بنایا تھا اور پرگرام کے آخر میں ہم آپ سے یہ بھی پتا کرنا چاہیں گے کہ اس وقت پاکستان میں کیا سیاسی صورتحال چل رہی ہے امران خان کے حوالے سے کیا خبریں آ رہی ہیں پشتون نیشنل جرگہ اور ولوچستان میں جو دہشتگردی ہوئی ہے اس کے اوپر کیا اور شنگائی تعاون کومسل پر جی اسلام علیکم جی آپ بتائیں فیصل بھائی آباب جی جناب مسئلہ یہ ہے کہ سوالات تو آپ نے بہت بہت سارے کر دی ہیں بہت ہی کہ کوشش آپ یہ کیجئے گا کہ فردن فردن اگر بات ہو جائے دیکھیں پہلی بات فردن سر یہ ہے کہ آپ مشرق وستہ سے شروع کریں کہ ادھر اس وقت کا سینیریو کیا ہے اور اس میں لبنان سیریا اور ترکی کا کیا اس وقت رول چل رہا ہے لیکن میں رول پہ تو آتا ہوں لیکن پہلے اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مشرق وستہ کا جو ایشو ہے نا یہ بہت زیادہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بہت سارے کسی بھی معاملے کے اندر جب ایک یا دو فریق ہوتے ہیں تو معاملات کو سلجھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے لیکن جب کسی بھی تنازے میں فریق بھی بہت زیادہ ہوں اور مفادات بھی بہت مختلف ہوں تو پھر وہ معاملہ جو ہے بڑا گھمبیر ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایسی سیچویشن آ جائے کہ اس میں بڑی طاقتوں کی بھی انوالمنٹ اور ان کے بھی اپنے مفادات آ جائیں تو پھر وہ جو ہے نا معاملہ بگڑتا ہی جلا جاتا ہے ایس سچ بلکل یہی سورتیال اس وقت مشرق وستہ کی ہے دیکھیں مشرق وستہ کے حالات جو ہے نا وہ میں بتا دوں آپ کو صرف مسلم دنیا پر نہیں بلکہ ساری دنیا پر ہے اس کے اثرات ہوں گے اس کے اثرات میں جیسے پہلے کہا تھا میں نے آپ کو کہ پاکستان پر بھی ہو سکتے ہیں جہاں تک تعلق ہے لبنان کا دیکھیں لبنان کے اوپر اب اسرائیل کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے غزہ کے اندر جو ہے ختم کیا ہے حماس کو وہ چاہتے ہیں کہ حزباللہ کو بھی مکمل ختم کر دیا جائے وجہ اس کی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے یہ جو ان کا جو ہے جو تینگ ٹینک ہیں جو دیفینس اسٹیڈیجی بناتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم مسجد اقصہ کی شہادت پر جائیں گے تو یہ دو گروپ ایسے ہیں جو ہمیں تنگ کر سکتے ہیں تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے پھر اس کے بعد جو ظاہر ہے مسلم دنیا کے اندر تھوڑی چی تشویش ہوئی تو حالات کو دیکھتے ہوئے کہیں اب یہ بات انہوں نے واضح طور پر کہی کہ ہم جو ہے اپنا جو گریٹر اسرائیل ہے ہم اس کی طرف جائیں گے ہم اس میں ایران کا بھی کچھ حصہ لیں گے ہم اس کے اندر کچھ تھوڑا سا قطر کا بھی حصہ لیں گے کچھ ہمارا مصر بھی آئے گا کچھ یہ بھی آئے گا اور کچھ لیبنان کا حصہ بھی ہوگا یہ صورتحال سن کر کم از کم ترکی نے جو ہے فوری طور پر جو ہے لیبنان کا کم از کم تحفظ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ترکی یہ سمجھتا ہے کیونکہ اس وقت ترکی کا کہیں نہ کہیں روس کے ساتھ آپ کو معاملات بھی چل رہے ہیں گو کہ ترکی اس وقت نیٹو میں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دن میں ترکی شاید ہو سکتا ہے ترکیہ جو ہے نیٹو سے علیدہ ہو جائے یہ میرا خیال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں بارالو ایک چیز علیدہ سے لیا ہے یہ دوسری طرف تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ترکی بھی وہاں پر آیا ہے اور ترکی نے جب دیکھا ہے کہ ایران جیسا جو ایک ملک ہے بارال ترکی تو ایران سے کہیں بڑا ملک ہے فوج بھی اس کے بعد بہت ہے ٹیکنالوجی بھی اس کے بعد بہت ہے ائر فورس بھی اس کے بعد تگڑی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایران کو دیکھتے ہوئے کہیں ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ خطے کے اندر یہ جو ممالک ہیں جو ترکیہ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے جو جاریت کے جو جہانات ہیں اس کے اوپر ہمیں کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنے کے لیے اپنے آپ کی اپنی موجودگی جو ایکجسٹنس شو کرنی ہوگی تو لہٰذا وہ لیبنان کے اندر وہ پہنچے ہیں لیکن دیکھئے اس کا ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کیا کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو اصل جو ہے نا حقیقت جو لوگ سمجھ نہیں با رہے ہیں وہ اختلافات یہ ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے صرف جو ناراضگی کی بات وہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ کہتا ہے امریکہ سے کہ ایران نے اتنی خاموشی سے نیوکلیر جو میں پتا چکا ہوں لڑڈیر اعلانیہ طور پر وہ نیوکلیر طاقت بن چکا ہے تو وہ ان کا یہ ایک ہے ان کے ساتھ اعتراض کہ آپ نے ہمیں پہلے بتایا کیوں نہیں یا آپ کی غفلت تھی یا آپ نے ہمیں دبانے کچھ لوگ مختلف دیکھئے جب بات ہوتی ہے نا ڈیپلومیسی کے اندر پسے پردہ تو بہت ساری چیزیں نکل کے آتی ہیں تو کچھ کا یہ بھی خیال ہے وہ کہتا ہے کہ شاید انہوں نے دیکھا کہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اسرائیل کی ایکنومی ساری دنیا پر اسرائیل کی ایکنومی جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح قابو کرتا ہے سارا میڈیا سب کچھ ان کے پاس ہے تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید امریکہ نے جان بوچ کے ہمیں امریکہ کی پولیسی دینا ہے کسی کو دبانا چاہتا ہے تو اس کی حریب کو تھوڑا سا ڈھیل دے دیتا ہے جب کسی کو کچھ کرنا ہوتا تو خود بھی چڑھ دوڑتا ہے تو کہیں ان کا یہ خیال ہے کچھ لوگوں کا شاید امریکہ نے جان بوچ کر ایسا کیا لیکن بہرحال اس حوالے سے میرے پاس تو کوئی اطلاعات نہیں ہے لیکن ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر بھرپور طریقے سے حملہ کرنے کی اجازت دی جائے امریکہ وہ نہیں چاہتا وہ کہتا ہے کہ آپ نے صرف ان کے فوجی اہداف کو نشانہ بنانا ہے اب فوجی اہداف کے لئے اگر وہ نشانہ بناتے ہیں تو پھر لامالہ سی بات ہے ان کو سعودی رب بغیرہ پر سے گدر کے جانا پڑے گا اب کیا سعودی رب اپنی ائر سپیس کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا وہ بھی امریکہ کے اوپر دباؤ آرہا ہے کہ وہ بات کرے عجیب سی صورتحال ایسی ہے اس وجہ سے اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ فوری طور پر جو ہے نا کھل کر سامنے آئے جو کہ امریکہ کھل کر سامنے نہیں آرہا پس ہے پردہ ان کی مدد کر رہا ہے بلکہ میں نے آپ کی سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ دیکھی تھی اس کے اوپر میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ بیسکلی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے نیوکلئر سائٹس کے اوپر اٹیک نہ کیا جائے نیوکلئر اٹیکس کو نہ کی جائے تیل کے اوپر بھی انہوں نے منع کیا کیونکہ ایران نے واضح کہہ جائے ہمارے گر تیل کے زخیروں کو اگر ہٹ کیا تو ہم سارے سب کے تیل کے زخیروں پر اگر آپ کو سارے تیل کے زخیروں پر اگر ہٹ ہوتا تو دوسری بات خطرناک ہو جائے گی لیکن دیکھیں اس میں صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جو نا اس پس مندر کو مسلم دنیا کے اوپر میں آپ کو بڑی اہم خبر دینے جا رہا ہوں آپ کو یہ ابھی تک کسی کے بات نہیں ہے امریکہ اس تمام صورتحال کو مسلم دنیا کے خلاف استعمال کر رہا ہے مشیق و بستہ کے تمام جتے ہیں ممالک ہیں ان پر دباؤ آ رہا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے کیونکہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو آپ نے کہیں نہ کہیں کیونکہ ان کے امریکہ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر مسلمان کہیں نہ کہیں اگر اکھٹے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی اگر اتحاد ہوتا تو اس کا فائدہ روسا چین کو ہوگا ملکہ ہر جگہ کنٹینمنٹ آف چینہ اور کنٹینمنٹ آف رشیہ کی پالیسی چل رہی ہے اور مسلمان جو انہیں اس کے اندر پیس رہے ہیں اب نتیجہ کیا ہوا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ آیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا ان سے کنارہ کریں سعودی رفت کے پر کیونکہ سعودی رفت سے کہا جاتا ہے پس نے پردہ کہ بھئی اگر آپ تھوڑا سا کر ہمارے ساتھ نہیں دیتے اور ہمارے لئے مشرق بستہ کے اندر اسرائیل کی جنگ کے اندر تھوڑا سا کر آپ ہمیں سوفٹ کورنر نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کل کلہ کوئی اسرائیل کوئی حرکت کر دیتا ہے کچھ جاتا ہے تو ہم آپ کے ڈیفنس کے لئے تیار نہیں ہیں تو یہ کچھ معاملہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اور چونکہ سعودی عرب بھی کافی طویل عرصے سے امریکہ کا لائے رہا ہے اب چونکہ آپ دیکھیں برکس کے اندر وہ چلا گیا لہٰذا یہ دباؤ مشرق بستہ کی بڑھتیوی جنگ کو دیکھتے ہوئے اس کا اثر اب برکس پہ بھی آ رہا ہے برکس کے اندر آپ کو تھا جو برکس کی جو سمٹ ہونے والی ہے اس میں تمام جو ہے سربرہان آ رہے ہیں لیکن سعودی عرب کے جو ایم بی ایس ہیں انہوں نے فیلحال آنے سے آنے کا انہوں نے وعدہ نہیں کیا یہ بہت بڑی بہت بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سگنیفرنٹ ہے امریکہ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے وفت بھیجیں گے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو امریکہ کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں اور جو مشرق بستہ میں جنگ چل رہی ہوئی ہے ہم اگر اس طرح اگر برکس کے اندر آتے ہیں کیونکہ وہاں اچھا دوسری پھر ایک بات یہ آئیے ان کو کہ خطرہ اگر ہم مسلسل چلے آتے ہیں ان کے ساتھ تو ہو سکتا ہے امریکہ ہمیں دباؤ ڈالے اچھا دوسرا اس میں جو سب سے بڑا اس میں وزن جو ڈالا ہے اس تمام صورتحال میں سعودی ریب کو تھوڑا سا پیچھے کرنے میں اس میں انڈیا نے ڈال دیا انڈیا نے آکے کہانی شروع کر دی کہ جناب ہم جو ہے ڈی ڈالرائزیشن کی جو پولیسی اس میں ہم نہیں جائیں گے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں تو دیکھیں انڈیا جہاں بھی جاتا ہے بھارت یہ خاص عادت رہی ہے کہ بھارت کنیادی دور پر پکا امریکن ایجنٹ ہے یہ میں شروع سے کہتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے رشیہ وشیہ تو وہ بھی ہماری طرح اللہ ماشاءاللہ پاکستان کی طرح ہے کہ ہمیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں لڑانے والے بھی وہی ہیں جس کے ہم اتحادی ہیں نہ یہ امریکہ سے نکل سکتا ہے بھارت اور نہ ہی پاکستان نکل سکتا ہے جس دن یہ دونوں ملک نکل گئے اگر امریکہ سے آپ یقین کریں دونوں ملک آزاد بھی ہوں گے اور اچھے دوست بھی ہوں گے لیکن یہ پتا نہیں نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں شاید یہی کوئی پروگرام تھا محتاط انداز میں بات کروں کہ امران خان نے کہا تھا کہ اگر موڈی آ جاتے ہیں تو ہم ان سے کچھ بات کریں گے پسے پڑتا کچھ معاملات تھے ایسے لیکن وہ آپ کو بتا ہے کہ جو کنٹرول کرنے والی شخصیات ہیں وہ بہت پاورفل ہیں تو پھر اگر بھارت کی طرف سے تو کئی بات چلی تھی لیکن پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو حکومتیں بنتی ہیں جو گرتی ہیں اس کی پیچھے جو کتدار ہوتا ہے لوگوں کا نظر نہ آنے والی قوتیں انہیں سارے معاملات کو گنجل کر دیا خیر بھارت میں آپ سے یہ بات پتا کرنا چاہتا ہوں کہ جو مشیق وستہ کے اندر ہمیں ایک جنگی محول نظر آ رہا ہے ایک بڑی جنگ کی طرف جو محول نظر آ رہا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ایران کے علاوہ ترکی بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے بلکل ترکی جنگ میں شامل ہوگا اور یہ لگتا ہے مجھے کیونکہ جس طرح میں آپ سے کہا کہ وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جو ہے دیکھئے اسرائیل کا اور آگے جا کے ترکی کے اسرائیل سے تعلقات ہیں ترکیہ نے کوشش کی تھی کہ صفاتی تعلقات رکھ کے ہم معاملات کو کبر کرنے کی کوشش کریں جی بلکل ہیں تعلقات لیکن اسرائیل جو اس وقت جو اسرائیل کا اگلا پلان ہے وہ اس میں وہ تجارت سے زیادہ جو ہے اپنے جو اس کی ایک اصل عظیم ریاست گریٹر اسرائیل وہ اس کی پریوریٹی ہے ہر جگہ اور مزید اقصہ کے حوالے سے جو ان کا ٹیمپل کا جو پروگرام ہے آپ کو ہوتا ہے سارے معاملات وہ معاملات پر دوسری طرف چلیتے ہیں تو ان کو ان وہ اسرائیل جو ہے وہ ان تمام ایشیوز کو پریوریٹی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ طاقت دنیا کا سروائے اسرائیل کے پاس ہے دیکھئے ورلڈ بینک ہو گیا جتنے بڑے بڑے ہو گئے ساری چیزیں سب کس کے پاس انہی کے پاس ہے مغرب اور ان کے اتحادیوں کے پاس ہے اور ان کے اتحادیوں پر یہ ہے تمام یہودیوں کی اجارداری ہے تو ان کو اس چیز کی اسرائیل کو کاروبار کی کوئی پروانی ہے اسرائیل کو پروانی ہے کہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ مکمل ہونا چاہیے تو اس کی وجہ سے جیسے آپ نے کہہ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے بہت بڑا اثر جو ہے مشیقِ بستا کے اوپر آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ مشیقِ بستا کے بہت سارے ممالک اب آپ دیکھیں کہ ابھی کل ہی کی بات ہے انہوں نے اس کے اوپر کافی تشویش کے اظہار کیا ہے سعودیر بغیرہ نے اور قطر بغیرہ نے اور یو ای نے کہ جنگ بڑھنی نہیں چاہیے اس کی جو وجہ یہ ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھے گی تو اسرائیل جب حملے کرے گا تو ہمیں جو ہے پھر اپنے تیروٹری کی تحفظ کیلی جو ہے میں ہر صورت امریکہ کی مذہد لینی پڑے گی اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے مثال بہت قطر ہو گیا یا سعودی ربو گیا ان کے آلڑی وہاں پر اڈے امریکہ کے موجود ہیں وہ اسرائیل کو تو رشیہ کو تو نہیں کہہ سکتے وہ چائنا کو تو نہیں کہہ سکتے اب امریکن اڈوں کی موجودی ہے کہ آئیے جناب آکے ہمارا تحفظ کریں تو میں ہر سکتے ہیں کہ عجیب ہی بہت ہی گڑھ بڑھ سی سیٹویشن جو ہے اس وقت ہو گئی ہے لیکن یہ دنیا کے معاملات کو متاثر کریں گی جی بڑھ پر ٹھیک ہے اچھا فیصل بھائی انٹرنیشنل کنیکشن آف ٹائمز اینڈ سیبلائزیشن ترکمانستان کے اندر ایک بہت اہم سرمیٹ ہو گیا ہے اس کے اندر اٹھارہ اکتوبر کو پیوٹن بھی خطاب کریں گے اور تمام تقریباً سربراہ میں ممرکت ادھر پہنچ چکے ہیں ایران کے صدر بھی ادھر پہنچ گئے ہیں ان کی پیوٹن سے بھی ایک ملاقات ہے تو یہ جو سمیٹ ہے یہ اس وقت آنے والے وقت میں کس سفبندی کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ سمیٹ جو ہے بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو آئندہ جو برکس کی کانفرنس ہونے والی ہے اس کانفرنس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید مزید تقویر دینے کا باعث بنے گی اور اس میں تو بہت ساری چیزیں بھی ہیں اس کا ایجنڈا بھی کچھ سامنے آ رہا ہے کہ وہ بنیادی طور پر ریجنل جو تعلقات ہیں اور جو بڑھتے ہوئے سمیں سارے معاملات ہیں دنیا کے مشیط و گستہ کا بھی ہے اور یہ جو دوسرے معاملات ہیں رشیہ کے خلاف کیونکہ آپ بتا ہے کہ ترکمانستان وغیرہ کا وہ جو سارا عجر ہے وہ رشیہ کے کہینہ کے اتحادی ہیں روس کے تو اس تمام صورتحال کے اندر رشیہ کو جو کنٹینمنٹ آف رشیہ کا جو پلائن ہے اس پہ وہ چیزیں کیا کر سکتی ہیں کیا ان کا لاحی عمل ہونا ہوا یہ ہوگا لیکن دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی اس تمام صورتحال کے اندر جو اصل جو ہے نا مٹنگ وہ ہوگی ایران کے قیادت کی اور رشیان قیادت کی یہ جو ہے بیٹنگ بہت اہم ہوگی اور وہاں پر یہ بات کیا جائے گا کہ کس طریقے سے اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو ان علاقوں سے کہاں کہاں جو ہے کون کون سا ملک جو ہے وہ ایران کے ساتھ معاملات کرے گا کیا ہو سکتا ہے کہ شاید برکس کے فورن بادی کچھ کہا جا رہا ہے کہ برکس کے سربراہی اجلاس کے بعد ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ ملکوں کے درمائن کوئی دفاعی اتحاد کی بات چلے لیکن ابھی یہ قبل اس وقت ہوگا نام بتانا کہ کون کو نہیں لیکن پسے پردہ بہت سائی چیزیں چل رہی ہیں تو ویسے جو ملاقات ہیں اگر سائید لین پہ تو آپ کو ہوتا ہے وہ میں سننا تھا لوگ پاکستان والے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ وہ جناب پیوٹن کی جناب وہ زرداری وہ زرداری وہ سائید لین آپ کو ہوتا ہے ہیلو ہائے ہو جاتی ہے یہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں مطلب یہ تو ڈپلومیٹک اپائنٹنٹس ہوتی ہیں ہوتی ہیں کوئی برکس تو نہیں ہوتا بہرحال یہ ہے کہ اس سمیٹ کا جو ہے نا اثر جو ہے برکس کے اوپر ہوگا لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ امریکہ کی اور اس کے اتحادیوں کی بھربور کوشش ہے کہ وہ برکس کو ناکام بنا ہے دیکھئے میں ایک بات آپ کو یہاں مخصصاً بتا دوں آپ بین الاقوامی حوالے سے کہ میں ایک چیز جو ہمیشہ سے آپ کو کہتا رہا ہوں اور آپ گواہ اس بات کے کہ دنیا کے اندر جو غرابیاں بیدہ ہو رہی ہوں وہ یہی ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ذریعے جو ہے نا اس پوری دنیا کے نظام کو چلانا چاہتا ہے یہ چیز جو ہے نا یہی بسیکلی دس is the world order جو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ ایک ایول جو ہے order لا رہے ہیں اور اس کے اندر امریکہ کے سارے جو اتحادی ہیں یہ اس کے اندر شامل ہونے چاہتا ہے اور جو انٹی امریکہ انٹائر امریکہ جو ہے توٹرل جو امریکہ کے انٹی ہیں انٹائر جو ان کے اتحادی ہیں وہ جو ہیں وہ اس نظام کے خلاف ہیں تو یہی میں آپ سے کہتا ہے کہ یہ اصل میں ایک نیکی اس سے کہتے ہیں نا کہ بدی کی قوت اور نیکی کی قوت کے اندر آپ اس کو جنگ کہیں تو اس جنگ کا یہ حصہ ہے اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو عوام ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ ان کے ان کے حوال سے خاص طور پر پاکستان کے عوام کے حوالے سے کہ ان کو دیکھنا ہوگا کہ ان کا کس کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا ان کے لیے بہتر ہوگا لیکن میں افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں ان چیزوں پر بلکل دھیان نہیں دیا جا رہا نہیں اچھا فیصل بھائی جو سولوی برک سمٹ ہو رہی ہے بائی سو چوبیس کو روس کے شہر کازان کے اندر تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ برکس کا اگلاس کی اہمیت مزید بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اس کے اندر اس کے اندر ترکی کے اردگان شرکت کر رہے ہیں تب تمام مین مین سربرانے مملکت ہیں چین کے پریزیڈنٹ ادھر آ رہے ہیں ادھر ساؤس افریقہ کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں ادھر نیرندر مودی بھی موجود ہوں گے ادھر برازیل کے جو ہے وہ لولا ڈسلوا بھی موجود ہوں گے تو یہ جو ایک بہت بڑا ایک بننے چاہتے ہیں جبکہ آپ جب فرما رہے تھے سعودی عرب سے محمد السعود جو ہیں ان کی قیادت نہیں آ رہی ان کی قیادت نہیں رہی میں نے آپ کو یہ بریکنگ نیوز دی تھی اس لیے کہا رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر سعودی عرب کوئی اس بات کا احساس ہے کہ ایک بڑا طویل عرصہ ان کا امریکہ کے ساتھ رہا ہے جیسے میں نے کہا آپ کو یہ خبر بھی بتائی کہ یہ بھی میرے پاس اطلاعات ہیں ہمارے سفاتی ذرائع سے کہ دی ڈالرڈائیشن کے مسئلہ اس کے اوپر بھی جو ہے موڈی نے کھل کر کہہ دیا ہے تو سعودی عرب تو آپ کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا بھی یہ خیال تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں جائیں آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے پہلے بھی شاہ فیصل کی ایک بہت بڑی کابش تھی تو یہ ایک ایسا ایشو تھا جس کی وجہ سے جب انڈیا کو انہوں نے دیکھا کچھ سکتے ہوئے تو وہ بھی تھوڑا سا کمزور پڑھیں تو میں نے کہا تھا کے بنیازی طور پر امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ یہ اس جنگ کے مشرق وستا کی جنگ کو اپنے مفادات میں اس طرح استعمال کرے کہ نہ صرف پوری مسلم دنیا کو اس کے اوپر اثرات لائے جائیں بلکہ جو دوسرے اتحاد ہیں ان کو بھی اس سے متاثر کیا جائیں اور دوسرے اتحادوں کے اندرہ پتا کہ زیادہ مسلم دنیا ہے ظاہر سی بات ہے مسلم دنیا ساری نیٹوں کے ساتھ تو ہے نہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ برکس کے ساتھ جا رہے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہے کہ یہاں پر مسلم دنیا وہ مشرق وستا میں جبا کر ان کو برکس کے اندر جا کے ان کو مزید وحال ہونے سے روکا جائے اس پر اثرات ڈال رہے ہیں بیسیکلی یہ صورتحال ہے اس وقت لیکن فیصل بھائی بنیادی جو ان کے بڑے ارکان ہیں اس کے اندر سعودی عرب اور انڈیا کا ایک اہم رول ہے برکس کے اندر تو مطلب آپ سمجھتے ہیں برکس کے پلیٹ فارم کے اندر تھوڑا سا آپ مطلب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ناعتفاق کی نظر آ رہی ہے آپ کو بلکل ہی میں سمجھتا ہوں یہ ہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تھوڑا سا امریکہ نے اس پر کمند ڈالی ہے اس کو اگر ہم کہوں نا کہ ایک شب ہوں ہے امریکہ کا کہ یہ ایم بی ایس کا یہ کہنا کہ ابھی تک ہو سکتا ہے آ جائیں کیونکہ لابنگ دو ہی زیاری سی بات ہے سوالے سے وہ لابنگ کریں گے لیکن یہ نہ آنا جو ہے نا ان کا اور یہ جو ہے نا بہت جب ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں اس میں سمجھتا اس میں ہو سکتا ہے ترکیہ بھی برکس کے اندر شامل ہو جائے اور تمام ممالک بھی ہو سکتا ہے مزید آئیں گے لیکن یہ ہے کہ سعودی ریف کا اگر نہ آنا اس طرح ان کی قیادت کا نہ آنا یہ تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے کوئی تحفظات آئے ہیں اور تحفظات کس وجہ سے ہیں وہ میں نے آپ کو خبر آپ کو میں نے دی دی اصل میں ریزن سے بھی یہ باقی اور کوئی نہیں ہے مطلب وہ امریکن امریکنز جو ہے نا ان کو اپنی تھوڑی سی انسیکیورٹی محسوس ہو رہی ہے تو وہ اپنی گیم کر رہے ہیں جی بلکل جو میں نے کہا نا مخصصا یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہے وہ ساری دنیا اپنے حوالے سے چلانا چاہتے ہیں اور اسی لئے وہ ساری جو ہے مطلب ساری دنیا کے اندر اپنے ایجنٹس کو بھیجنا ابھی آپ نے کہی تھی چھوٹے بات اسماعیل کانی کے حوالے سے جو اسماعیل کانی کا مسئلہ وہ بھی یہی ہے کہ اب آپ کو یہ چھوٹی سی میں بات بتا دوں کہ اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسماعیل کانی اگر انڈیا ایران میں اگر موسیٹ کے یا ازرائیل کے اگر ایجنٹ ہو سکتے ہیں ان کی مطلب کیا کہتے ہیں کہ آرمی کے اندر یا ان کے تمام کسی بھی بڑے اداروں کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ موسیٹ کے ایجنٹ تو سب جگہ موجود ہیں اور بڑی ہائر پوزیشن کے اوپر ہے ہمارے ملک کے اندر میں میں نے آلیڈی کہتا رہا ہوں یہ تو آج آپ کہہ رہے ہیں میں تو تقیباً عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی بہت جگہ موجود ہیں آپ کو کیا پتا کسی لوگوں کو نہیں پتا اسماعیل قانی جو جنرل اسماعیل قانی والا معاملہ لگ رہا ہے اس سے تھوڑا سا ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ شاید جو ہے وہ ایران بھی کسی پوائنٹ کے اوپر پریشر میں آگیا ہے کہ اس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ بیچ میں جو ہے وہ بہت سارے غدار بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ فیصل بھائی ایک امپورٹن بات یہ بھی ہے کہ جو ابھی وہ خود ساختہ ایک نئی قیادت تیار کر رہا ہے اسرائیل وہ رضا پہلوی کے حوالے سے اس کے خاندان کے حوالے سے اسرائیل اور امریکہ دونوں تیار کر رہے ہیں تو وہ بھی میرا حال ہے ایران کے لیے ایک مستقبل کی ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا میرا حال ہے ایشو ہے ایران کا بلکل دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ امریکہ اور اسرائیل جو بات میں نے کہی نا وہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ دنیا کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں دنیا کو ساری دنیا دیکھیں ابھی میں زیادہ پھر بات کرتا ہوں نا یہ جو پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے یہ ابھی یہ جو کر رہا ہے یہ بھی ریجیم چینج کی کوشش ہے کیونکہ جب سے اسلامی انقلاب آیا ہے اس وقت سے امریکہ کے پیٹ میں درد ہے اور کیا کہتے اسرائیل کے بھی پیٹ میں درد ہے کیونکہ مسلم طاقتوں کو پنپتہ تو نہیں دیکھ سکتے ابھی آپ دیکھیں مشرف صاحب کو جو ہوا تھا مشرف صاحب کو وہ جیسے ہٹایا کون تھے مشرف صاحب کو ڈانے والے اس کے اندر آپ کو کنڈولیزہ رائیس کا اور دوسرے کا آپ کو کردار نہیں پتا اور قوم وہاں پہ یہاں پہ اس وقت سپورٹر تھے حالانکہ مشرف صاحب کا تو یہ قیال تھا کہ میں جو ہے بڑا طاقتور ہوں کیونکہ میرے پاس اسٹیبلشمنٹ کی بھی قیادت ہے اور میرے پاس دوسری قیادت بھی ہے لیکن اس کے باوجود یہاں سے وہی لوگ تھے جو اندر سے جو لوگ امریکہ کے لیے کام کرتے اور بہار سے کنڈولیزہ رائیس اور ان کے دوسرے جو ساتھی ہیں انہوں نے کردار دا کیا اور چلے گئے اور عمران خان کو بھی ہٹانے میں انہی لوگوں کا کردار ہے جو وہاں پہ اس طرح لوگ کردار تھے اور یہاں سے جو سپورٹ کیا وہی سپورٹ عمران خان کے دور میں ہوئی ہے جی سر آتے ہیں بس مشکر وستہ کے حوالے سے آپ سے آخری سوال یہ پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں سورت حال کے اوپر بھی سر جو موجودہ سورت حال کے اندر آپ کو سر ایران پر اسرائیل کا کوئی حملہ ہوتا نظر آ رہا ہے جی بالکل ایران جو ہے ایران کے اوپر یہ حملہ ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں جسے میں نے کل کہا بھی تھا کہ کاؤنٹ جو ہے کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے کاؤنٹنگ چل رہی ہے لیکن صرف اب مسئلہ یہ ہے کہ احضاب بھی انہوں نے تہہ کر لیا ہیں اب طریقے کار کے اوپر جو ہے غور کیا جا رہا ہے اور میراجہ جو میری ہوگا ایران پر یہ اندرونی اور بیرونی سطح دونوں پر ہوگا الیکٹرونک وار فیر جو ہے اس میں شاید اس کا استعمال اچانک آپ دیکھیں گے جو کہ بڑی جدید ہوتی ہے لیکن خیال ہے کہ ایران کو اس چیز کا احساس ہے اور چین اور روس نے بہت سارے معاملات میں کہیں نہ کہیں پسے پڑتا ہے ایران کی مدد کی یہ ظاہر کرنا بھی چاہیے جب ان کے اتحادی ہیں تو ایسے ہی حقیقت میں اتحادی ہوتا ہے ایسے ہی اتحادی ہوتا ہے مطلب امریکہ کی طرح تو نہیں اتحادی ہوتا ہے کہ جناب وہ ساتوہ بحری بیڑا آ رہا ہے اور آج تک نہیں پہنچا ہو تو میں سمچتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر یہ ہوگا تو کیونکہ آج ایران نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے اس نے کہا کہ اگر ہماری نیوکلئر تنصیبات کو نقصان پہنچا یا کہیں سے کوئی تاپکاری پھیلی تو پھر ہم اسرائیل کو جا ہے پھر نیوکلئر ہی میں جواب دیں گے تو ڈیٹمن چیزیں تو کلیر ہو گئیں رات میں ایک آرٹیکل بھی ہے وہ اپنی ریسرچ سے لکھا ہے کہ ابھی روس نے تو ایسا انتظام بنا دیا ہے کہ اگر ان کی قیادت موجود نہیں ہوگی تب بھی روس کے ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ آٹو فائر ہوں گے اور چار حضر مزائل انہوں نے سسٹم سے جو ہے نا وہ منسلک کر دی اچھا اب مشیق وستہ کے بعد بلگے آخر میں تھوڑا تھا آپ تمام ناظرین کو یمن کے حوالے سے بتا دیں یمن تو اپنے طور پر لگا ہوا ہے وہ تو رکنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں یمن کا تو بتا دوں کہ یمن کے آپ کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک آپ کو پتا ہوگا آپ نے کہا تھا کہ یمن کے لوگوں کے ساتھ پڑے اور آپ نے کہیں شاید غالباً ان کا محکوم یہ بھی تھا جو مجھ سے ناقل انسان کے سمجھ میں آیا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں خود بھی یمنی ہوں تو زیر زی بات ہے کہ جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جس ملک اور جس قوم کا نام نکل جائے گا تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ انشاءاللہ میرا ایمان ہے ضرور ہوگی اور یہی بجائے کہ آپ دیکھیں یمن ابھی تک ڈٹا ہوا ہے اور ان کی پوری کوشش ہے کہ یمن کی قیادت کو بھی وہاں پہ نشانہ بن جائے لیکن ابھی تک اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اور انشاءاللہ میں سمجھتے ہوں کہ کامیاب نہیں ہوں گے اچھا فیصل بھائی اب تھوڑا سا پرگرام کے آخر میں پاکستان کے بارے میں عمران خان صاحب کے بارے میں جیل سے بڑی عجیب و عریب اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی تبیہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ان کی ملاقات پر پابندی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ان کی بہن سے ملاقات کروانے کی درخواست بھی مسترد کر دی ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کا ابھی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا انہوں نے میرا خلقہ پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شنگائی تعاون کانسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور اس اسلحے میں حکومت کے اوپر ایک سیکیورٹی کا پریشر ہے کیونکہ سبران مملکت بھی آ رہے ہیں تو اس وقت آپ اسلام آباد کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ بسکلی سینیریو کیا بن رہا ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امران خان کی جو ملاقات کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہے دیکھئے میں اپنے وی لاغس کے اندر کہتا رہا ہوں کموبیش اور آپ سے بھی کہتا رہا ہوں میں نے ٹیوٹر بھی بھی کہا ہے کہ اب تک جو بھی لوگ ہیں مجھ سے سینئر موسٹ لوگ ہیں جو کوئی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کے حوالے سے کوئی نرمی دیکھئے میں آپ سمجھتے رہا ہوں کہ میں باوسوق اور مصدقہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اسٹل آج کی تاریخ تک کوئی نرمی نہیں ہے امران خان پر جو پاوندی لگی ہے وہ بنیادی طور پر لگی اسی لیے ہے کہ ان کو اب یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ جب انہوں نے اخباری نماندر کے پاس آئے ملاقاتیں کی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ امران خان کی اتنی پاور ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھ کے کم از کم دارل خلافے کو جام کر سکتا ہے حالات حراب کر سکتا ہے سمجھ گئے تو لہٰذا بیر فیصلہ کیا گیا جن کے لیے کام کرتے ہیں ان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ اب تھوڑا سا اس کو اس پر دباؤ لانا ہے تو بنیادی طور پر دباؤ کے لیے انہوں نے امران خان پر دباؤ دیا ہے کچھ لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں اہم لوگ بھی جا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اہم لوگ چلے کے امران خان سے بات ہو گئی دیکھیں اہم لوگوں کے جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر جانے والا اہم آدمی کوئی بھی ہو نظر نہ آنے والی شخصیت ہو یا نظر آنے والی شخصیت ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے پاس جو ہے اوروں کا ہار لے کے جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ڈنڈا بھی لے کے جا رہا ہوں تو یہ اصل میں لوگوں کو سمجھنا ہوگا بنیادی طور پر میں نے یہ بات بھی کہی تھی آپ کو یاد ہوگا آپ بھی کے ساتھ بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ ان کی جو سسٹرز ہیں جو بہنیں ان کے خلاب بھی فیصلہ ہو چکا ہے کاروائی کرنے کا اور اب یہ خبریں سنا مجھے اب نہیں پتا کہ اس میں کتنی صداقت ہے لیکن جو بات میں نے خشہ جو ظاہر کیا تھا وہ کنفرم ہو رہا ہے کہ ان کی سسٹرز کے اوپر بھی کہیں دہشت گردی کے حوالے سے کوئی مقدمہ بنایا جائے گا جو ہے نا وہ جا کے مسئلہ بنتا ہے جس کی وجہ سے آج تک عمران خان کے اوپر یہ کیس جو ہے صحیح ثابت نہیں کر سکے اچھا اب جو آپ نے بات کی اسلام آباد دیکھی اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ بنا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو ایک کال دی تھی اس کی وجہ سے لوگ تو آ گئے اسلام آباد دار الخلافہ پورا جام ہو گیا یہاں سے میں نے بتایا کہ پیغامات بھی گیا اور انہوں نے کہا جو میں تو بات ہی نہیں کرتا میں تو جو سفارتی ذرائع سے جو یہاں سے جو جاتی ہیں جو ریلز جاتی ہیں جو مطلب ڈپلومیٹک بیک کے ذریعے جو سارے معاملات و چیزیں جاتی ہیں جو فورڈو گریف وغیرہ سارے جو وہاں سے جو پھر چیز نکلتی ہے ان کے وزارت خان جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تمام معاملات کے اندر بیس سے لے کے بائیس زار وہ ٹرنٹی بائیو تھاؤزن بھی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں بیس سے لے کے بائیس زار تک لوگوں کا مجموعہ تھا جو کہ عمران خان کے صحیح اور ریل سپورٹر تھے یا وہ سپورٹر تھے جو کہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے جانے سے یہ غور طلب کندالی بات ہے جو میں آپ کو اتا رہو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ ڈائی ہارٹڈ عمران خان کے سپورٹر تھے یا وہ لوگ ہیں جن کو یہ شعور ہے کہ پاکستان میں عمران خان کے جانے کے بعد پاکستان تھا ایرا کیا ہوگا یہ بڑی یہ میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میجورٹی ہے ان کو اس سے ابھی لا تعلق ہیں یہی ایک وجہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اوپر دباؤ جو ہے جو بھی عمران خان کے خلاف جو قوت ہیں انہوں نے کہا کہ دباؤ عمران خان پر جاری تک آ جائے یہی بات ہے کہ میں بھارہاپ سے کہتا رہا ہوں آپ بھی گوائے اس بات کے میں کہتا رہا تھا کہ جب تک عوام نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں لوگ نکلے تھے پچیس ہزار کو یہ عوام تو نہیں کہتے پچیس ہزار وہاں سے ان لوگوں نے کہہ دیا کہ پچیس ہزار پاکستان کی عوام تھی پچیس ہزار میں کم از کم پچیس لاکھ نہیں تو کم از کم پانچ لاکھ تو نکلتے پورے ملک سے ایسا کچھ نہیں ہوا اس وجہ سے جو ہے اب پھر ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نقصی طریقے سے پانچ تاریخ سے پہلے ٹرمپ کے آنے سے پہلے کیونکہ ٹرمپ کے وہاں پہ دوبارہ وہاں ایک عجیب صورتحال چل رہی وہاں کی ڈیپ سٹیٹ چاہتی ہے کہ ٹرمپ کو ہر صورت میں کنٹرول کیا جائے جیسے یہاں کی ڈیپ سٹیٹ چاہتی ہے کہ عمران کو کنٹرول کیا جائے تو وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ وہاں پتہ نہیں کیا مطلب جب پھوٹے گا گھڑا تو پتہ نہیں کیا نگلے گا اس میں سے اس سے پہلے پہلے جو ہے ہم اس حکومت کے ہوتے ہم عمران خان کے ساتھ جو بھی کھرنا کر لیں تاکہ کل کو اگر ٹرمپ آیا بھی تو کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے جناب آپ کی حکومت تھی آپ کا پریزنٹ تھا جیسے جس طرح ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں اس طرح ان کے ساتھ چلتے ہیں تو اس جو ہونا تو ہو گیا تو یہ ایک بڑی جو ہے نیٹ ٹپیکل قسم کی جیسے میں رہت آیا کہ یہ چل رہی ہے تو میں تو فیلال میں سمجھنا ہوں کہ اس تمام صورتحال کے اندر فوری طور پر جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ سعودی رب سے بھی آئی بھی ہے انویسمنٹ کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں تو مجھے بتائیے کیا انویسمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کیا اسکولوں سے آپ کو پتا ہے اسکولوں سے کیا ملک حالات سنبھلتے ہیں بھارت کے اندر سعودی رب جاتے ہیں تو وہاں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جب ریفائنری لگا رہے ہیں ذرا غور طلب بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامین کے لیے بھی پاکستان میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں اسکول کھول رہے ہیں اسکول کھولنے سے کیا پاکستان کی اکنومی درست ہوگی وہاں ریفائنری لگی گی ہماری ہاں اسکول کھولیں گے یہاں سے وہ وہ خرید رہے ہیں تمام زمینیں لے رہے ہیں ٹھیکے کے اوپر تو ساری جب ہماری ذریعی زمین چلی جائے گی تو اس پہ تو زراعت وہ خود کریں گے زراعت کر کے جو کچھ ہوگا وہ اس کو ایکسپورٹ کریں گے ڈالر تو وہ کمائیں گے یعنی دوسرے طریقے سے کہ آپ دیکھیں کہ جو اکتھانہ اور نو آبادیادی نظام کہ سارا سب کچھ تو ہوگا کام تو سب کرے گا انگریز آپ نے صرف مزدوری کرنے ہوگی تو یہ مزدوری والی بات ہے یہ انویسمنٹ تو عمران خان کے دور میں آپ پاتھا ہے ابھی تو دو عرب کی بات کیا نا شاید میری یہاں تصحیح کر دی گئے شاید غالباً دو عرب کی بات کی ہے عمران خان کے دور میں دس عرب کی انہوں نے بات کی تھی ریفائنڈری حوالے میں پتا ہے دس عرب کی سعودی رب نے بات کی کیا وہ دس عرب آگئے ابھی تک اگر عمران خان کی حکومت رہتی وہاں بتا رہو دس عرب ہو سکتے تھے یہاں پر لگ سکتا تھا کیونکہ وہ جوائن کر رہا تھا سعودی رب بھی اب سعودی رب کے بارے میں کھا جا رہا ہے کہ جنب ریکوڈک کے اوپر ان کو ریکوڈک کے اوپر بھی دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر ریکوڈک کے اندر آتے ہیں وہ انویسمنٹ کرتے ہیں لیکن اس کا کیا طریقے کھا رہا ہے وہ بھی کچھ سننے میں ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ چیزیں آ رہی ہیں جس کو کہ ہماری سابقہ سپریم کورٹ نے وہ کیا تھا تو ساری دنیا کے اندر جب بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں بڑی انویسمنٹ آتی یا کوئی چیز اگر آپ بیچتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی ایک شاپ اور شفاپ ایک ریپورٹ ہوتی ہے ہر چیز پڑی ہوتی ہے قوم کے لیے بیسکلی عوام ہے اس ریاست کے مالک تو عوام کے تو کچھ ہے ہی نہیں جو ریاست کے کرتا دھرتا ہے جو نظر نہ آنے والی قوتیں ان کو انہوں نے ریاست کا مالک بناوا ہے وہ جو چاہے وہ کر رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس تمام صورتحال کے اندر آپ کو فوری طور پر پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا جو ہے استقام آتا دیکھیں گے دیکھئے پاکستان کی ایک بات میں آخر میں یہ کر دوں کہ نہ ہمارے مفاد کے اندر اس وقت کوئی آئینی ترمیم ہے نہ ہمارے مفاد کے اندر کوئی چیز ہے ہمارا مفاد اس وقت سب سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ایکنومکل حالات بہتر گئے جائیں تاکہ ہمارے ملک کے اندر ایکنومکل صحیح ہوگی سیاسی معاملات صحیح ہوں گے تو یہ بڑھتی بھی دہشت گردی ختم ہوگی ہم تو خود اپنے آپ ابھی آپ دیکھیں دکی میں کیا ہوا ہے کتنا افسوسناک واقع ہے تو کیا ہم نے کنٹرول کر لیا ہم ابھی بلوچستان کو کنٹرول کر پایتے وہ بھی اب بڑھتا جا رہا ہے ہم ادھر کپی کے اندر معاملہ شروع ہو چکا ہے تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کپی کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے کہ پشتون نیشنل جرگا جی 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 یہی میں بتا رہا تھا کہ پکتون نیشنل جرگا جو ہے اب دیکھیں اس کو خامہ خانہ انہوں نے مطلب یہ بھی ان کا ایک بڑی پلان تھا کہ پکتون جرگا کو آج نئی بات تو نہیں ہے مطلب کوئی انہوں نے پاکستان کے لئے نئے تو نعرے نہیں لگایا انہوں نے تو یہاں پاکستان کے بہار ایم بیسیز کے پر پاکستان کے اقلاع مظاہرے کیے پاکستان کے جھنڈے بھی جلائے ہیں تو ایک ایسے وقت میں جس وقت کہ آپ نے پکتون کیپی سے آپ کے جب اختلافات چل رہتے تو آپ نے وہاں ان کے پر پابندی کیوں لگائی کیونکہ وہ بھی مسئلہ یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ کئی نہ کئی حالات خراب ہوں اب اس کے بعد آپ دیکھیں وہ پھر علی امین گنڈاپور نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کیا کہ اس نے علاقے وفاقی حکومت کو بٹھا دیا کیونکہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھاروی ترمیم مطلب صوبے خودمختاروں کے دوسری طرف آپ کہتے ہیں چیف سیکیٹری کو اور آئی جی کو ہمارے حکوم پر کام کرو تو یہ بنیادی طور پر جو وفاق نے جو کیا تھا اس کی وجہ سے تو صوبائی حکومت کے درمیان اور پشنون قومی تحفظ قومی مومنٹ جو اس کے درمیان ایک بڑا کلیش ہو سکتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا گیا اور اب وہ ہو رہا ہے ان کا جرگہ ہوگا ٹھیک ہے جرگہ ہونے دے کوئی ہر دی جرگہ ہونے میں کیا تکلیف ہے کوئی بات نہیں جو ہوگا پھر بعد میں دیکھی جائے گی لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو اگر مشتعل ہونے کا موقع فراہم کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس سمجھل کے حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے اچھا فیصل بھائی پروگرام کے آخر میں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا قاضی صاحب کے الودائی تقریب کا علامیہ جاری ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھوٹو صاحب بڑے جوش و خروش کے ساتھ آئینی ترامیم کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو پروگرام کے آخر میں آپ یہ بھی حقیقت بتا دیں یہ معاملہ کیا ہے سر دیکھیں میں نے آپ کامیاب ہو جائے گی آئینی ترامیم آئینی ترامیم میں شاید یہ کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں اس کی وجہ بتاتوں اس میں بہت اچھا سوال آپ نے گیا آئینی ترامیم کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بلاول بھٹو کو آفر کی گئی ہے کہ یہ ترامیم تم پاس کرا لو اور پاس کرا لو کیونکہ یہ ترامیم جو ہے نا یہ بنیادی طور پر اس کا پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں میں نے بہت پہلے کہا تھا الحمدللہ تھوڑا بہت قانون میں بھی سمجھتا ہوں پاکستانی ہو پاکستان کے کانسٹیوشن کو دیکھا ہے اصل تو کانسٹیوشن رائی نہیں بیڑا غرق ہو چکے ختم ہو چکے ہیں یہ جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں آئینی عدالت یہ آپ اس طرح بھی بنا سکتے کہ ایک آپ بینچ بنا لیں اسی سپریم کورٹ کہتا ہے تو ان سے کہہ دیں کہ بھئی ایک ایسا بینچ ہوگا جو کانسٹیوشن جو ہے مطلب پنٹیشنز ہوگی ان کو وہ سنے گا آپ ایک نئی عدالت بنا کر ان تمام عدالتوں کے ہاتھ پہربان کے ہائی کورٹ وغیرہ کچھ سپریم کورٹ کو سب کو ان کو ماتحاد کر کے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر غلط ہے یہ جیسے میں شروع سے کہتا ہوں کہ یہ اس کے اندر بگنیتی ہے اور یہ پاکستان کے تمام معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ون ورڈ ون گورنمنٹ وجہ ہے یعنی چار پانچ لوگ ہوں گے یعنی ایک طرف وہ ہمارے زرداری صاحب زرداری فیملی ہوگی یا نوازشری فیملی ہوگی اوپر کوئی اور بیٹھا ہوگا فرشتہ اوپر سے آنے والا وہ پورے ملک کو چلائیں گے تو اس طرح جو ہے نا یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا اگر چلے بھی جاتے ہیں قاضی فائدی سے تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم جسٹس منصور کو نہیں آنے دیں گے اور وہ کسی نے یہ بھی کہا یہ بھی میں آپ کو خبر دیتا ہوں یہ کل رات یہ فیصلہ ہے کہ اگر جسٹس منصور آ بھی جاتے ہیں تو ہم نے آئینی عدالت جسٹس منصور ہو یا پوری سپریم کورٹ یا نیچے جو باقی ہائی کورٹ ہوگی اور اس کا پورا بینچ بھی بڑھ جائے تو تمہارے فیصلوں کو وہ چیلنج نہیں کر سکیں گے یہ سیدھا سیدھا ڈکٹیٹرشپ ہے یہ کہاں کس جب موریت میں ہوتا ہے تو یہ بنیادی طور پر جو نا ہمارے پاس جو لوگ جو اس وقت کرتا دھرتا ہیں یہ ان کی بدنیتی کی طرف واضح اشارہ ہے فیصل بھائی بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا اور آج کیا ویلوگ بھی کافی لمبا ہو گیا لیکن اس میں مفصل گفتگ ہوئی ہے مجھے پوری امید ہے کہ ناظرین کو بہت سارے ایشوز اب سمجھ آگے ہوں گے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بہت شکر ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وہ ختم گوا امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا اپنی آرہ سے ہمیں لازمی آگاہ کیجئے گا اپنے اسے زوانشاہ کو دیجئے اجازت مرکستان زندہ بات